موسیقی ہم المفلحون میرے انتہائی واجب الاحترام علمائے کرام ہاں معزز سامینِ کرام میں چاندہ حسان تھوڑا جیا آرام ہو جائے چونکہ کارلہ کراچی دے اندر جلسہ ہے پھر میں سوچیا کہ چلو میں جہاز دے اندر ہی نیند پوری کر لوں گا کارلہ صاحب کا جلسہ دے رہا ہے وہ میں اسٹیج دے بے کے سوننا ہوں الحمدللہ مولانا محمد یوسف پسروری صاحب شیر پنجاب شیر پاکستان اور شیر علیہ عدیس شیر اسلام مولانا محمد یوسف پسروری صاحب نے جو جاندار شاندار فطاب فرمایا ہے پرانے پاک بھی رہتی کے پڑے ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رج رج کے سنائیاں نے اور الحمدللہ شان سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انحلو بڑے پیارے اور بڑے سونے اور اچھے اور سچے اچھے انداز دنال پیان فرمایا ہے میں اپنے برادرم عزیزم محترم مکرم حضرت مولانا کاری محمد فضل عزیزی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نو مبارک دینا عظمتِ صحابہ وآہلِ بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کانفرنس ماشاءاللہ اتنی دیر تک لوگا دا بھیڑا اور پھر توجہ دنال سننا ایک کاری ساتھ دے اور کاری ساتھ دے احباب دے خلوص دی علامت اور انہی میند کوشش کابش دا مو بولنا ہویا ثبوت دے الحمدللہ جس طرح کاری محمد فضل عزیزی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے عطیق صاحب رحمت اللہ علیہ دے بارے انہوں نے یاد کی تھا اور موقع سے یاد کرندا اور وہ بڑے وفادار سن اور وہ بڑے اسلام دے پیرے دار سن اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے خوب دار سن آج اس موقع تے مولانا رب نواز صاحب ملک نواز صاحب ملک نواز صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یاد کرنا چاہید ہے بہت اللہ دے پیارے بندے اور بہت اسلام دے مجاہد اور بڑے شیر اور بڑے بہادر امسان سن دعا کرو ملک نواز صاحب دی قبر دی اللہ جنتی کیاری بنا دے میرے عزیزوں میں تو انہوں نے کہ جھٹکی جی گھل سنا رہی ہے دلائے کسان ماشاءاللہ پڑے سن لینے اور میں تو انہوں نے کہ جھٹکی جی گھل سنا رہی ہے تھوڑی جی ایک کو کھولو تھوڑی جی میرے دوستوں ایک گلگرہ سن لو جھٹکی جئی پھر کوئنوں گلدی سمجھا جائے گی اس اللہ دا سنو شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہیں سنو پاک پہنمبر علیہ السلام دے صاحب دا حمدار بنایا ہے اسی صاحب دا گلانی کر دے زیادہ نہ کھولو تھوڑی رہے گا گلانی کر دے شکوانی کر دے بلکہ انہوں نے دیا قربانیاں بلکہ انہوں نے دیا داستانہ اور بہادری دے کسے اور جلتے واقعات بیان کرنے میں تمام علماء کرام دے خطاباتی طعیف کے اندر ایک گلپہ نسناوا حضرت عائشہ سیدی کا طیبات آہر آبدا زاہرہ فقیحہ محدثہ مبلغہ رضی اللہ تعالیٰ نہا میری تیری روحانی امیدان رضی اللہ تعالیٰ نہا جنہیں بارے قرآن میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے النبی اولا بلمومنین مرعن فسین والواجوہم مہاتوہم پاک احمدر علیہ السلام دے بارے اللہ رب رحمان نے اعلان فرمایا لوگو میرے مصطفیٰ علیہ السلام مومنانوں اُنا دیا جانا دینا لو بھی عزیز نے اُنا دیا جانا دینا لو بھی پیارے نے اور میرے پاک مصطفیٰ علیہ السلام دیا بیویاں مومنان دیا روحانی ماں وانے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے دیواز تھوڑی جی سیٹ کر سیٹ نہیں ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرض کرنوالا عرض کردہ امی جان فلاں بندہ جیڑے او کہہ رہے ہی سی میں عائشہ نو امی نی مندہ میں عائشہ نو مانی مندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ دے الفاظ سنیا جے آپ نے انہی آکھیا دفع ہوئے مورون لوئے ان ساپ لڑے انہوں کا کتاب بڑے خدا بیڑا گھر کوئے خدا ستیان آس ہوئے اوہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اس واسطے کہ امی عائشہ صاحب پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی مالک کے کائنات میں یہ تھوڑا جگہ کٹ کر مالک کے کائنات میں بڑی عزت دے بڑا وقار عطا فرمایا سی امی جان دے الفاظ امی جان دے الفاظ سنو آپ فرما دیا رہے پتر تو پریشان نہ ہو اوہ دے جسیب اوہ دی قسمت منو اللہ نے مومنہ دی مام بڑھایا پتر تو پریشان نہ ہو منو رب نے مومنہ دی مام بڑھایا الفاظ کیسے نے اور جملے کیسے نے دوستو کیسا پیارا جملائے منو اللہ نے مومنہ دی مام بڑھایا ہے پتر تو پریشان نہ ہو اور مومنوں خوش ہو جاؤ مومنوں راضی ہو جاؤ مومنوں اللہ دا شک مولانا واقعی آج سونڈ قسمیں بڑی پریشانی بنی بڑی پریشانی آج بھائی پریشانی سونڈ یہ نہیں بڑی ہے کہ پریشانی بھی آتھ بن گئی یہ بھی آج کی بند ہے خیر کوئی بات کوئی کر دے یار جینا پہلے سی کوئی کر دے میں دیری بات پڑھ گوش ہدار کرنا چاہنا سنو لہا مالک کائنات نے مومنہ دی ماں بنایا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہار اور نبیل اسلام نے قدر کنہ کنہ نے نبیل اسلام لا قدر ہے لقد من اللہ علی المؤمنین ادبا سفیہم رسولم مل انفصہم پاک پہنمبر علیہ السلام نا قدر اگر کسے نو ہے کہ مومنہ نو ہے پھر میں کیوں نہ کواں آؤ سنو ذرا پاک پہنمبر علیہ السلام دے بارے سید علم بی آدھے بارے آمینہ دے لال دے بارے امام کائنات دے بارے ساری دنیا تو حالا اور پھلند تو بالا سوڑا کالی کملی والا اکوری ذرا دروب پاک بھی چھال لائے کہ وہ ہاں صل اللہ ہو او آدمی پڑی آرہی صل اللہ ہو علیہ وآلہ صل میرے پاک بغمبر علیہ السلام تا قدر اگر کوئی کردائے تے مومن قدر کردائے پاک بغمبر علیہ السلام تیسا تے گرامی دائے احترام اگر کردائے تے مومن کردائے ساٹا نبی ذانو تھوڑی دی آواز استاج بری کرو تھوڑی دی آواز سیٹ کرو میں بس دعا کران لگا تیرا کوئی تبری ایسی یا دی کوئی کچھی نپو تاکہ جاننا لو پیارا تے جننو سارا جگ جان دا ساتا نبی سانو جان نالو پیارا تے جننو سارا جگ جان دا ساتا سونے بینا ساتا آقا بینا ساتا مدنی بینا پل نئی گزارا تے سوڑا ساتا رب جان دا سوڑے دیا سفتا میں راج راج کران گا سوڑے دیا سفتا میں راج راج کران گا نالے سوڑے نبی تے دروت پاک پڑھا گا پڑھو دروت گنجے لاہور شہر سارا تے جننو سارا جگ جان دا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والی سلم دے یاران دی عظمت جلسہ رکھ گیا سروری سا ایکی تو انہیں جھڑکی گال سنا کے پھر تو ہڈے کھلے اجاز چان نہ ہوا اور تُو چھاڑ جا تینا اگر آمر تُو سونڈا نا کام کرنے پورا مارا ایتر مارا استاجی کرن دے استاجی دا اپنا کام حضرات وجو فرمانا آخری کال کال سنو ساری دنیا جھٹکی جگ سنا ساری دنیا اللہ پاک بڑھائی سانجی ہور شریک نہ سانی کائی سیٹی نہیں اونی جاہی دی استاجی سیٹی مکاد یوں باقی گل ٹھیک ہے ساری دنیا اللہ پاک بڑھائی سانجی ہور شریک نہ سانی کائی مرگی دی وچ انڈا نہ روشن دان سدا روزی پہ پچھا وے ایک نگران سدا ڈائی کی تی فٹ نہ رکھ سچ آئے وچ نکلے آچون چون کر دا بچ آئے بلہ وے کے بلہ وے کے ما مال گل کیسی گل کر رہے حضر آت جو فرمان گوھر کر بلہ وے کے ما وال پج دا نس دائے آگیا دشمن آگیا مانو دس دائے سجر دشمن بھی گن میں گل سمجھ آئیے سانجی ہور شریک ناس نیک آئیے آئیے گال جڑکی جڑی میں وعدہ کی تا ہی نا پسروری صاحب آئی در بیکھو چھوٹا دیا بچہ او نو پتا لگ گیا آپ بلہ میرا دشمن کتا میرا دشمن شایدہ پتا نہیں لگ گھو رہے تو کی میں دماغ آئیے پتا نہیں کہ دماغ والے اور کی ہو اور کی ہو جی تیرا زین ہے کی ہو جی تیرا دماغ ہے اور پسروری صاحب نے کیسی گل کی تھی ہے یا استاذ جی اوہی کر دے شروع خدا دی قسم کاری صاحب سوال میں جی بات پڑھ اوہی کر دے پہلی آواز جی آکھ ایسی جو میں شروع ہوں ہی کر دے حضرات تو فرمان ذرا بات جی سنانا چانا اللہ پاک نے سانو پہچان بس اللہ پاک نے سانو پہچان کرائی صحابہ اکرام دی پتھر دے مچ کیڑا نہ ڈنڈی بن آئے رزق کو تھے پہ آخ آن دا ون سو بن آئے کھڑ کی گیٹ نہ کوئی رستہ جان آئے ہر روز پہ آس آوے پت آئے نرم نرم کیڑا پتھر مچ وست آئے پتھر وچو نکل کے گل آن دس دائے اک کو دی بس ہو تھے پہنچ رسائی سانجی ہور شیری ناس نیک آئی ہے اور کئی چاری سال دے ہو گئے بن آد دے ہو گئے ست ستر سترے بطرے گئے آج انہ سجن دشمن دی دروے یار کی کرنے مولان عبدال وحاد نمہ کٹا کھولے آئے شویرد شیر پاکستان بناتا استاد شیر پنجاب بناتا کال میرے دماغ لوی ہوا پہ آگئے میرے دوستوں میں جڑی بات کرنا چاہنا پتر جتے بھی ٹر جائے دعا کرو اللہ پسروری صاحب کی زندگی دراز کرے اور کئی سترے بطرے گھین انہ وجہ تا کہ سجن دشمن بھی پہچان نہیں ہوئی اور تو اتنی عمر تیری ہو جانا ہے تی ٹرامپ تے مودین اور یاریاں لائی جان ہے تین وجہ سرکار دے سجن بنا تے سجن نہیں پہچان نہیں ہوئی تین وجہ تک نہیں پتا لگ آؤ میں جی بات آؤ ہرتے بات کران تے گل مقاوان حساب آگیا تو جو فرمان ذرا دعا ایک کرنی سارے مل اللہ کشمیر دے مسلمان دی مدد فرمائے ناس مودین ناس تیری ہو گئی ہنباس اما تیری ویغن لگ دی اب تیرا ٹرا ناس مودین ناس تیری ہو گئی ہنباس پسروری پیرا سیر پانے گا صدی کی پنے گالات ناس مودین ناس تیری ہو گئی ہنباس شیرے پاکستان مولانا مندور صاحب اور جا کے بولو شیرے پاکستان مولانا مندور صاحب ماشا شیرے تھانک یو میری پتری تھانک یو ویری مچ گوڑ بیٹر بیس جیڑی بات اردس نا جانا میرے دوست وار کر آئی میرے اعلان کر دی اسلام دی فتح ہوئے گی مودی ونڈا کنجر یارو ٹرمپ وٹی خچ ناس مودی ناس تیری ہو گئی ہنباس جہاد کرو کافران دی نال بیچ قرآن دے آئے جہاد قیامت تک جاری رہنا پاک نبی فرما آئے جو فرمان نبی پیار خند آئے پر حق ناس مودی ناس تیری ہو گئی ہنباس آگئی اکوری مینو بس دی چھتے بیڑا پی آ پودا مینہ پسروری بھی میرے نال چھتے بیگ پسروری پتری پاڑا تیری لگ دا مینو میری خی قسمت بہت بلند میری ربن نصیب بڑے بلند بنائے میں اپنے مقدر تے بڑا خوش میرے مالک تا بڑا کرم اور فضل اجنی نئی جنریشن اور نیا خطب میدان دے اندر گج دینے پہ بارش دی طرح پرس دینے پہ بادل دی طرح گرج دینے پہ الحمدللہ اے ایس گناہ گار تا صدقہ جاری ہے الحمدللہ سمال اور میرا خاص مالک میرے مالک تا خاص میرے تے فضل اور میرے تے انام اور حسان میں تن گل سناوا تو دل بانگ ہو جائے گا اس واسطے مکہ تلم کرمہ تو میں مدینہ تلم نورا گیا اور مدینہ یونیوری تی طالب علماء نے میری دعوت کی تھی میں کمرے بیٹھا سا کمرے بیٹھا سا طالب علم کیا لگا طالب علم دے الفاظ سر طالب علم کہندہ ہے استاذ جی پریشان نہ ہویا جے پئنتی ہزار طالب علم مدینہ یونیوریسٹی پڑھ دے پیا اس سارے ہی کو اڈے پتر نے استاذ جی پریشان نہ ہویا جے میں اللہ شکریہ ادا کرنا کاری صاحب مبارک دینا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقید والصلاة والسلام والرسول القریب مولانا یزدانی صاحب یزدانی صاحب مولانا مرسدانی صاحب جو بیٹے لی دعا کرو اللہ انہیں بیٹے نوالیم بنائے حافظ اکبال کسوری صاحب اللہ جنت الفردوس اتا کرو دعا کرو اے بچہ عمر اللہ جنت اتا فرمائے مولانا نواز صاحب اللہ جنت الفردوس اتا کرے بڑی دیر تک جلسہ ماشاءاللہ اللہ نے کامیاب کیتا ہے ساب العماد بیان کرنا اللہ قبول فرمائے اور اللہ قرآن و سنت بول بولا فرمائے شہدائیں علی حدیث اللہ جنت ای درجات بلنا نفر نویل صاحب بھی والدان واللہ صحیح ای رمضان جات صاحب بھی امین واللہ صحیح ای 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 ربنا تک بل منا انکا انکا انتا سمی العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی وصحاب وآہل بیت وزواج وزر ریات اجمائین برحمت اکیا ارحم رحم